دوستوں ہندی اوڈیو بک نولیج میں آپ کا سواگت ہے اور دہ پاور بک کے اکیس میں پارٹ میں اگر اس سے پہلے کے پارٹ آپ نے نہیں سنیں تو وہ بھی سن لیں جن کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا اور کچھ پارٹ کے لنک اوپر آئی بٹن پر اور کچھ پارٹ کے لنک جب یہ ویڈیو سماپت ہوگی تو اینڈ میں اینڈ سکرین پر مل جائیں گے اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو اپلی چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بنے بیل کی آئیکن کو پریس کر دیں یہ بلکل فری ہوتا ہے اس کے کوئی بھی پیسہ نہیں لگتا اس سے ہوگا یہ حق کہ میں جب بھی کوئی انیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کی جانکاری آپ کو ترنت مل جائے گی تو چلے دوستوں شروع کرتے ہیں پریم آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے آپ اپنے جیون کے کسی بھی چھیتر میں پریم کی سکتی کا دوہن کر سکتے ہیں کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے بھی آپ پریم کی سکتی سے یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو صحیح سمیہ پر اس چیز کی یاد دلا دے آپ پریم کی سکتی کو اپنی الارم گھڑی بنا سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو منچاہ سمیہ پر جگہ دے پریم کی سکتی آپ کی بیقتیگت صحیح یوگی ہے دھن پربندھک ہے بیقتیگت سواستے پرسک چھک ہے سمبند پرامرس داتا ہے یا آپ کے دھن آپ کے وجن آپ کے بھوجن آپ کے سمبندھو یا آپ کے دوارہ اسے سوپے گئے کسی بھی کام کو بکو بھی سنبھال سکتی ہے لیکن یا تب ہی ہوگا جب آپ اسے سے پریم سراہنا اور کرتکتا کے جریے جھوڑیں گے ایسا تب ہی ہوگا جب آپ پریم کی سکتی میں سامل ہو جائیں گے اور ہر چیز کو خود نیانتریت کرنے کی کوسس میں جیون کو سکت انگولیوں سے پکڑنا چھوڑ دیں گے آستہ مجبوط ہونے پر آپ پائیں گے کی نیانترن کے احساس کی اب ضرورت ہی نہیں ہے کی پرستیتیاں چاہتے ہوں اس کے ہونے کی کلپنا کریں جب آپ پورے پریم اور کرتکتا سے اس کے ہونے کو محسوس کریں گے تو آپ اسے پا لیں گے اپنی کلپنا سکتی کا استعمال کرتے ہوئے ان سبھی چیزوں کے بارے میں سوچیں جو پریم کی سکتی آپ کے لئے کر سکتی ہے پریم کی سکتی جیون اور برماند کی پرگیا ہے یدی آپ اس پرگیا کی کلپنا کر سکتے ہیں جو مانو شریر میں کوسکا یا پودے میں پھول اتپن کر سکتی ہے تو آپ یا جان جائیں گے کی آپ کا ایسا کوئی بھی سوال نہیں ہے جس کا آپ کو صحیح جواب نہ ملے چاہے آپ کی استثیتی جو بھی ہو پریم آپ کے لئے سب کچ کر سکتا ہے لیکن آپ کو پریم دے کر اس کے ساتھ ایکہ کار ہونا ہوتا ہے تب ہی آپ کو جیون میں اس کی سکتی کا احساس ہوگا اس سے کیا فرق پڑتا ہے جٹلتا میں سرلتا کھو جیں ویواد میں صد بھاو کھو جیں او سر مسکل کے بیچ میں چھپا ہوتا ہے ایسا کہا تھا دوستوں البرٹ آئنسٹین جی نے جو 25 یا ایک نوبل پورسکار ویجیت بہت ایک ساسطری تھے یدی آپ کا دماغ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی اُلجا رہے گا تو یہ چیزیں آپ کو بھٹکا دیں گی اور نیچے لے آئیں گی یدی آپ مہت وہین چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے حیران پریسان ہو کر بھاگتے رہیں گے تو آپ اچھے احساس کے بارے میں ایک آگر چیت نہیں رہ سکتے آپ ڈرائی کلینرز کی دکان بند ہونے سے پہلے وہاں اپنے کپڑے پہنچا پاتے ہیں یا نہیں اس سے آپ کے پورے جیون پر کتنا فرق پڑے گا یدی آپ کی پریے ٹیم اس ہفتے کے میچ میں نہیں جیت پائی تو اس سے آپ کے پورے جیون پر کتنا فرق پڑے گا اگلا سفتہ ہمیشہ آتا ہے یدی آپ بس چک جاتے ہیں تو اس سے آپ کے پورے جیون پر کتنا فرق پڑے گا یدی پھل کی دکان میں سنتریں نہیں ملے تو اس سے آپ کے پورے جیون پر کتنا فرق پڑے گا یدی آپ کو کچھ منٹ لائن میں کھڑے رہنا پڑے تو اس سے آپ کے پورے جیون پر کتنا فرق پڑے گا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پورے جیون کی بیعاپک یوجنہ میں کیا فرق پڑے گا چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بھٹکا دیتی ہیں اور آپ کے جیون کو تباہ کر سکتی ہیں یدی آپ آنیا وسک چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت زیادہ مہتو دیتے ہیں تو آپ اچھا محسوس نہیں کر پائیں گے ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کے پورے جیون کی یوجنا میں مہتو پرن نہیں ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں اپنے جیون کو سادھا سرل بنائیں اچھی بھاناؤں کی رکچہ کرنے کے لئے یہ ضروری ہے اسے اس لئے کریں کیونکہ جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے چھٹکارہ پا لیتے ہیں تو آپ کی ہر من آپ ہی جیون کو ارث دیتے ہیں کسی بھی اسطیتی پر اچھی یا بری کا ٹھپا نہیں لگا ہوتا ہر چیز تٹسط ہوتی ہے اندر دنوس یا تُفان اپنے آپ میں اچھا یا برا نہیں ہوتا وہ تو بس اندر دنوس یا تُفان ہے آپ اندر دنوس کے بارے میںン جیسا محسوس کرتے ہیں اسی سے آپ ارث دیتے ہیں آپ تُفان کے بارے میں جیسا محسوس کرتے ہیں اسی سے آپ ارث دیتے ہیں آپ جیسا محسوس کرتے ہیں اسی سے آپ ہر چیز کو ارث دیتے ہیں کوئی nوکری اچھی یا بری نہیں ہوتی وہ صرف ایک نوکری ہوتی ہے اس نوکری کے بارے میں آپ کے احساس سے ہی یا تیہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لئے اچھی ہوگی یا بری کوئی بھی سمبند اپنے آپ میں اچھا یا برا نہیں ہوتا وہ صرف ایک سمبند ہوتا ہے لیکن کسی سمبند کے بارے میں آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اسی سے یا تیہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لئے اچھا ہوگا یا برا کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی صرف ہماری سوچ ہی اسے ویسا بنا دیتی ہے ایسا کہا تھا دوستوں ویلیم سیکسپیر نے جو کی رہے تھے پندرہ سو چونسٹ سے سولہ سو سولہ تک یا ایک انگریج ناٹک کار تھے اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو آکرسن کا نیم دوسرے کو نقصان پہنچانے والے ہر ویکتی کے پرتی اچھوک پرتکریہ کرتا ہے وہ پولیس کانون یا کسی دوسرے طریقے کا استعمال کر کے اس ویکتی کو وہی دیتا ہے جو اس نے دیا تھا آکرسن کے نیم کے ساتھ ایک بات کی گارنٹی ہے جو ہم نے دیا ہے وہ ہی ہمیں ملتا ہے اگر آپ سنتے ہیں کہ کسی نے کسی کا نقصان کر دیا تو پیڑت ویکتی کے پرتی کرونا تو رکھیں لیکن کسی کی آلوجنا نہ کریں یادی آپ کسی کی آلوجنا کرتے ہیں اور اسے برا مانتے ہیں تو آپ پریم نہیں دے رہے ہیں کوئی ویکتی برا ہے یا سوچ کر آپ نے دراصل خود پر ہی برے کا لیبل لگا لیا ہے جو بھی آپ دیتے ہیں وہ ہی آپ کو ملتا ہے جب آپ کسی بھی کارن سے کسی دوسرے کے بارے میں بری بھاؤنائیں دیتے ہیں تو وہ بری بھاؤنائیں آپ کی اور واپس لوڑتی ہیں جتنی سکتی سے آپ نے انہیں محسوس کیا تھا اتنی ہی سکتی سے وہ آپ کی اور لوڑتی ہیں اور آپ کے جیون میں نکراتمک پرستیتیوں کا نیرمان کر دیتی ہیں پریم کی سکتی کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلتا ہر جیویت پرانی کے پرتی پریم دینے والا جیون ہی سمپون اور سمرد ہے اس کے سندر ہے وہ سکتی میں لگتار بریدی ہوتی ہے ایسا کہا تھا دوستوں ریلپ والڈرو نے ریلپ والڈرو ٹائن نے جو کی رہے تھے اٹھرہ سو چھاٹھ سے انیس سو اٹھون جا تک یا ایک نو بیچاروادی لے خک تھے پریم دنیا کی ایک ماتر سکتی ہے پریم کی سکتی کا کوئی ویروڈی نہیں ہے جیون میں پریم کے سیوائے کوئی سکتی ہے ہی نہیں نکراتمکتہ میں کوئی سکتی نہیں ہوتی پورانے جمانے میں نکراتمکتہ کا ورنن کئی بار سیطان یا برائی کے روپ میں کیا جاتا تھا برائی یا سیطان کے پرلوبن میں رہنے کا مطلب تھا پریم کی سکراتمک سکتی پر درڑ رہنے کے بجائے نکراتمک بیچاروں یا بھاؤناؤں کے پرلوبن میں پھنس جانا نکراتمکتہ کی اپنی کوئی سکتی نہیں ہوتی اس سنسار میں صرف ایک ہی سکتی ہے اور وہاں ہے پریم آپ سنسار میں جتنی بھی نکراتمک چیزیں دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ پریم کی کمی کا پرینام ہوتی ہیں چاہے وہ نکراتمکتہ کسی ویقتی اسثان پرستیتی یا گھٹنا میں ہو وہاں ہمیشہ پریم کی کمی سے اتپن ہوتی ہے دکھ کی کوئی سکتی نہیں ہوتی دکھ تو کیول خوشی کا ابھاؤ ہے اور ساری خوشی پریم سے اتپن ہوتی ہے اسفلتہ کی کوئی سکتی نہیں ہوتی اسفلتہ تو کیول سفلتہ کا ابھاؤ ہے اور ساری سفلتہ پریم سے اتپن ہوتی ہے بیماری کی کوئی سکتی نہیں ہوتی بیماری تو کیول سواستے کا ابھاؤ ہے اور سارا سواستے پریم سے اتپن ہوتا ہے گریبی کی کوئی سکتی نہیں ہوتی گریبی تو کیول سمردھی کا ابھاؤ ہے اور ساری سمردھی پریم سے اتپن ہوتی ہے پریم ہی جیون کی سکراتمک سکتی ہے اور ہمیشہ پریم کے ابھاؤ سے ہی ہر نکراتمک سکتی اتپن ہوتی ہے جب لوگ نکراتمک رہنے کے بجائے جیادہ پریم دینے لگیں گے جب وہ تراجو کے کانٹے کو پریم کے پلڑے کی اور جھکا دیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ نکراتمکتہ اس سنسار سے بہت تیجی سے گائب ہو جائے گی یہ حساب لگایا گیا ہے کہ پورے سنسار کے لوگوں کو سکراتمکتہ کے کانٹے کی اور جھکانے کے لیے ایک لاکھ لوگوں کو صرف پریم دینا ہوگا جرہ اس کی کلپنا کریں جب آپ پریم دینے کا چناؤ کرتے ہیں تو آپ کا پریم پورے سنسار کو سکراتمکتہ بنانے میں مدد کر رہا ہے کچھ لوگوں کو یقین ہے کہ ہم اب تراجو کے کانٹے کو جھکانے کے بہت قریب ہیں چاہے یہ بات صحیح ہو یا نہیں آج پریم اور سکراتمکتہ دینے کی جتنی جرورت ہے اتنی پہلے کبھی نہیں رہی اپنے جیون کی خاتیریاں کام کریں اپنے دیش کی خاتیر کریں پورے سنسار کی خاتیر کریں جب ہردے سہی ہوتا ہے تو بیقتیگت جیون سمرد ہوتا ہے جب بیقتیگت جیون سمرد ہوتا ہے تو گھرے لوں جیون ویوستیت ہوتا ہے جب گھرے لوں جیون ویوستیت ہوتا ہے تو راشتری جیون ویوستیت ہوتا ہے اور جب راشتری جیون ویوستیت ہوتا ہے تو پورا سنسار سانتی میں ہو جاتا ہے ایسا کہا تھا دوستوں کنفیوسیس نے پانچ سو اکیامن سے چار سو اناسی اسوی پورو یا ایک چینی دارسنک تھے آپ سنسار کے بہت ہی سکتی سالی ویکتی ہیں کیونکہ آپ کے پاس دینے کے لیے بہت سا پریم ہے سکتی کے بندو ہر چیز کی ایک فرکوینسی ہوتی ہے ہر چیز کی آپ جو کچھ بھی محسوس کرتے ہیں اسی فرکوینسی پر موجود چیزیں آپ کو جیون میں ملتی ہیں دوسرا جیون آپ کی بھاؤناوں پر پرتکریا کر رہا ہے آپ جو بھی دیکھتے ہیں ہر سائن بورڈ, رنگ, ویکتی, بستو آپ جو بھی سنتے ہیں وہ ہر پرستیتی اور گھٹنا آپ کی فرکوینسی پر ہے تیسرا جب آپ خوشی محسوس کرتے ہیں اور لگاتار خوشی ہی محسوس کرتے ہیں تو صرف خوشحال ویکتی پرستیتیاں اور گھٹنائیں ہی آپ کے جیون میں آ سکتی ہیں چوتھا جیون میں سنیوگ یا درگھٹنا جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہر چیز سمکالک ہے کیونکہ ہر چیز کی ایک فرکوینسی ہوتی ہے یہ جیون اور کریاسیل برماندگی بھوت کی ہے چوتھا کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچیں جس سے آپ پریم کرتے ہو اسے پریم کی سکتی کا پرتیق بنا لیں جب بھی آپ اپنے پرتیق کو دیکھیں گے یا سنیں گے تو آپ جان جائیں گے کہ پریم کی سکتی آپ کے ساتھ ہے پانچوان اپنے ہر کام میں پریم کی سکتی کو اپنے آگے بھیجیں کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یا کلپنا کریں کہ آپ دن میں ہر چیز اچھی طرح کر رہے ہیں ساتھ ہی اپنے من میں جیدہ سے جیدہ پریم محسوس کریں چھٹھا ہر دن سوال پوچھیں جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو آپ کو جواب اوشی ملے گا ساتھ ہاں آپ اپنے جیون کے کسی بھی چھتر میں پریم کی سکتی کا دوہن کر سکتے ہیں پریم کی سکتی ہے آپ کی بیکتیگت صحیح یوگی ہے دھن پرمندک ہے بیکتیگت سواستے پرسکچک ہے سمبند پرامرس داتا ہے آٹھ ہاں یدی آپ کا دماغ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی اُلجھا رہے گا تو یہ چیزیں آپ کو بھٹکا دیں گی اور نیچے لے آئیں گی اپنے جیون کو سرل بنائیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جرورت سے زیادہ مہتون نہ دیں یا سوال پوچھیں اس سے میرے پورے جیون پر کتنا فرق پڑے گا ناوما پریم کی سکتی کا کوئی ویرودھی نہیں ہے جیون میں پریم کے سیوائے کوئی سکتی ہے ہی نہیں آپ سنسار میں جتنی بھی نکراتمک چیزیں دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ پریم کی کمی کا پرینام ہوتی ہیں اوکے دوستوں اسی کے ساتھ یہ ویڈیو سواپ کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے اس کے نیکسٹ پارٹ میں یا کسی انہے ویڈیو میں اور اگر آپ کو جنکاری اچھی لگی تو پلیز اپنے دوستوں میں پریجنوں میں رشتہ داروں میں سیئر کیجئے کمنٹ کیجئے لائک کیجئے دھنیواد